پبلک ٹی وی آپ کی آواز مردباد سپانیتہ آزم خان اپنے بیٹے عبداللہ آزم کے ساتھ جیپردہ پر عبدالر ٹپنی اور دوہزار آٹھ کے ایک ماملے میں پیشی کے لیے مردباد کے ایمپئی ایمیلے کوٹ پہنچے بھڑکاؤ بھاشن کے ماملے میں تین سال کی سجا پر آزم خان میڈیا کے سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آئے لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میں میڈیا جوائن کر لوں اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا ہاں میں چینل جوائن کر رہا ہوں کوٹ میں آزم خان نے کہا کہ ہم کو رنجش کے تحت فسایا گیا ہے کوٹ میں اگلی تاریخ پر ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے رامپور جنپد کی نیالے سے بھڑکاؤ بھاشن میں تین سال کی سجا سنانے کے بعد اور اپنا ویدھائک پت گوا چکے آزم خان آج منگلوار کو جیپردہ پر عبدالر ٹپنی اور چھجلیٹ ماملے میں ایمپی ایمیلے کوٹ میں پیش ہونے کے لیے مردباد آئے کوٹ نے ان کے بیان درج کر تین نومبر کو چھجلیٹ ماملے میں اور چار نومبر کو جیپردہ ماملے میں کوٹ نے پیش ہونے کے لیے تاریخ دی ہے اس دوران آزم خان نے کہا کہ میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے وہ میڈیا جوائن کرنے والے ہیں دو میٹر تھے ایک کڑ گھر سے سمبت نہیں تھا ایک چھجلیٹ سے چھجلیٹ کا وہ ہے جو دوہزار آٹھ کا تھا اور یہ دوہزار انیس کا اس میں آئے تھے یہ آج چاہ رہا جو کھوٹ میں آج کیا دیکھیں چھجلیٹ والے میں تو یہ تھا کہ اس میں پروزیکوشن نے ابھیوجن نے اپنے ایویڈنس کمپلیٹ کر دی ہے کنکروڈ کر دی ہے تو اس کے بعد ایک اپورچنٹی ہوتی ہے کہ ملزم کے بیان لیتی ہے دلت ملزم کے سامنے بیان دیتا ہے عدالت کے سامنے تو وہ دیئے انہوں نے اس کے بعد پھر ایک آپشن دیتی ہے عدالت کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفنس میں اپنے کوئی ایویڈنس پیش کریں تو وہ انہوں نے پیش کرنے کے لیے یس کیا اس کے لیے ڈیٹ انہوں نے لگائیے تین گیارہ کہ آپ آئیے اور ڈیٹیل میں بتائیے کہ آپ کو کون کون سے گوا پیش کرنے یا اور ڈاکومنٹری کوئی ایویڈنس ہے یا اورل ایویڈنس ہے جو بھی ہے وہ ڈیٹیل آپ داخل کیجئے تین نومبر کو اور کٹ گھر والے میں یہ ہوا کہ کٹ گھر والے میں انہیں پیش کرنا تھے ملزمان کو اپنے گواہوں کو ابھیوں جن کو وہ انہوں نے آج نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ڈیٹ ہو گئی اس میں فردر پروزگوشن ایویڈنس کے لیے آپ آزم ہاں صاحب کے ادیوکتہ ہے آپ سے جاننا جائیں گے سنشیب میں کہ ان دونوں معاملوں میں انتوں پر کیا روپ ہے چھلیٹ میں تو چھلیٹ والے میں یہ الزام ہے کہ ان کی وجہ سے سڑک پر جام لگا اور اس میں تو یہ اس میں تو کوئی الزام ہی نہیں ہے صحیح بات تو یہ ہے کٹ گھر والے میں تو مگر پھر بھی میٹر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتھر طور پر اس کارکرم میں جس میں یہ موجود تھے جو انہوں نے کہا خود کچھ نہیں ہے ان کا کوئی ایکٹ نہیں اس میں مینشنڈ ہے مگر پھر بھی اتنا کہا گیا ہے کہ اس پروڑام میں جو پورسان ساتھ تھیں جائے پردہ جی ان کے سمبند میں اب حضر ٹپ پڑی کی گئی ہے اس کارکرم دونوں معاملوں میں کیا تاریخ دی گئی ہے چھلیٹ والے میں تو دی گئی ہے تین نومبر اور کٹ گھر والے میں دی گئی ہے چار نومبر اگر بات کریں تو ابھی کچھ دن پہلے رامپور کی ایک عدالت میں بھرکاو بھاشن کے آر اپنے ان کو تین سال کی شہدہ دیئے کیا مانتے ہیں جو مرہ روائر میں معاملے چلے ہیں دیکھیں میریٹ پہ it is a good case اور میریٹ پہ تو دوش مکت ہونے والا ہے مگر بہرحال اب عدالت سروپری ہے سب سے اوپر ہے اور جو بھی عدالت کا نظریہ ہو ابھی ایف ٹرائیڈ آور لیویل بیسٹ ہم نے پوری کوشش کی ہے اور جو جتنا جو پاڑ بچا ہے جس نے مقدمے کا اس میں بھی پوری کوشش کریں گے اور قانونی راستے جو کچھ بھی ہے ڈیفرنس کا وہ سب اپنا آپ کا منہ یہ ہے کہ ان کو باعزت بری کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہونے چاہیئے